اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس وڈیو میں ہم پڑھیں گے فنکشن ڈیفنیشن کے بارے میں فنکشن ڈیفنیشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فنکشن کو جو تاسک اسائن کیا گیا ہے وہ تاسک پر فارم کیسے کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پر فنکشن ہے سکیر نام کا فنکشن ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ فنکشن کیا کرتا ہے سکیر فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کسی ایک نمبر کا اب یہ فنکشن کس طرح سے سکیر کو فائنڈ کرتا ہے وہ دیکھیں یہاں پر بتایا گیا بارڈی میں ٹھیک ہے تو ہم فنکشن ڈیفنیشن میں یہی بتاتے ہیں کہ وہ فنکشن جس کو کوئی بھی تاسک اسائن کیا گیا ہے وہ تاسک کو پر فارم کر کیسے رہا ہے اسی چیز کو ہم فنکشن ڈیفنیشن کہتے ہیں تو ہم یہ کمپلیٹ پارڈ کو فنکشن ڈیفنیشن کہہ سکتے ہیں یہ فنکشن کیا کرتا ہے سب سے پہلے ای نام کا ویلیو ای نام کے ویریبل میں ایک ویلیو ریسیف کرتا ہے پھر اسی ویریبل کو اس ویریبل کے ساتھ ملٹی پلائے کرتا ہے سکیر نکل آتا ہے پھر اس کو ایس کیو نام کے ویریبل میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس کے بعد پرنٹ ایک کے ذریعے ایس کیو ویریبل کو شو کروا دیتا ہے تو اب دیکھیں یہاں پر یہ پورا کا پورا فنکشن کس طرح سے کام کر رہا ہے اس چیز کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں یہ فنکشن ڈیفنیشن میں تو یہاں پر ڈیفنیشن میں یہی لکھا ہو ہے فنکشن ڈیفنیشن کی کہ کہ ایک فنکشن ڈیفنیشن میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو فنکشن کو ٹاسک آسائن کیا گیا ہے وہ ٹاسک وہ پرفارم کر کیسے رہے دیکھیں نا یہاں پر یہ ملٹیپلائی کر رہا ہے جس کے وجہ سے سکیر فائنڈ آؤٹوڑ ہے اور پھر اس کو ڈسپلی کار رہا ہے یہ سارا ٹاسک کس طرح سے ہو رہا ہے اور اس کو ہم فنکشن ڈیفنیشن میں ہی بتاتے ہیں یہ ساری فنکشن ڈیفنیشن ہے اور فنکشن ڈیفنیشن کے دو مین پارٹس ہوتے ہیں فنکشن ہیڈر ایند فنکشن بارڈی آپ دیکھیں سنٹیکس کیا فنکشن ڈیفنیشن کا سب سے پہلے یہ جو پارٹ ہوتا اس کو کہا ہے فنکشن ہیڈر اور یہ جو پارٹ ہوتا اس کو کہا 유명 فنکشن بارڈی سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن ڈیفنیشن میں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نیکھی آپ نے ڈیفنیشن میں اس کی stef دی پھر ہی فنکشن نیم دیا پھر ہیام نائم ار ہیلے صرف یہ کان دیکھیں کونکوں سے ہے فنکشن ہیڈر اور فنکشن بارڈی تو فنکشن ہیڈر کون سا ہے یہ فنکشن ہیڈر ہے یہ فنکشن بارڈی ہے کلیر فنکشن ہیڈر میں کیا ہوتا ہے ہم یہ بھی پاہ دیتے ہیں the first line of the function definition is known as فنکشن ہیڈر it indicates the return type function name and arguments اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم return type بتاتے ہیں فنکشن کی جو کہ اب ایوائٹ اور اور فنکشن نیم بتاتے ہیں اور arguments arguments نہیں بلکہ آپ یہاں پر لیکھ سکتے ہیں parameters کو بتاتے ہیں argument تو یہاں پر ہوتا ہے جب فنکشن کو call کرتے ہیں the function header is the same as the function signature جو function header ہوتا ہے یہ function signature کی طرح بالکل سیم ہوتا ہے یہ دیکھیں نا function header function signature کی طرح سیم ہی ہے دیکھیں فرد ہے کیا اس کے end پر سیمی کالن آتا ہے اس کے end پر سیمی کالن نہیں آتا the only difference is that function header does not end with the semicolon function header جو ہے وہ semi کالن سے end نہیں ہوتا function body کے اگر بات کی جائے تو the set of statements which are executed in the function to perform specific tasks called function body function body کیا ہوتا ہے function body میں ہم statements کو لکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم وہ task perform کرتے ہیں جو function کو assign کیا گیا ہوتا ہے اب اس function کو task assign کیا گیا ہے square find کرنے کا تو وہ ہم اس کی body میں سالا کام کریں گے وہ کس طرح سے ان دونوں کو multiply اے کو اے کے ساتھ multiply کر کے sq میں value پر رکھائیں گے پھر اس کو display کروا دیں گے سمپل سی بات ہے تو function body میں کیا کرتے ہیں set of statements رکھتے ہیں جب execute ہوتی ہیں تو function وہ task perform کرتا ہے جو اس کو sign کیا گیا ہوتا ہے جو اس کو set کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اب function body کس سے شروع ہوتی ہے the statements are written in the curly braces تو جو function کی جو statements ہوتی ہیں function body کی ان کو ہم curly braces میں لکھتے ہیں یا curly brackets میں لکھتے ہیں clear example number one آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ bracket last میں ڈالیے گا کیونکہ ادھر bracket miss تھی example one پھر example two بھی ہے تو آپ دون example کر لیں تو بہتر ہے clear آپ نے example one ادھر سے لے کر ادھر تک کر لیں example two ادھر سے لے کر ادھر تک کر لیں clear ہو گیا ihock کیا وہ clear ہو گیا function definition ہوتا کیا اور اس کے parts کون سے ہیں یہ سارا function definition ہے اور یہ function header ہے اور یہ function body ہے function definition کے دو part ہیں function header اور function definition function header میں ہم return type function name اور parameters کو بتاتے ہیں جبکہ function body میں ہم ہے function کو جو task sign کیا گیا ہے وہ اس کو perform کرنے کے لیے statements کو لکھتے ہیں ihock کیا وہ clear ہو گا function definition کے حوالے سے اگر کوئی question ہو تو اکمنٹ باکس دے پوچھ سکتے ہیں رمکہ جیس تو جو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اس وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں thank you so much for watching this وڈیو take care اللہ حافظ